اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو نیو گلوگ کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ سب بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے گائز آج ہم کرنے والے اپنے ماسٹر کیج میں تھوڑا سا کام وہ کام یہ ہے کہ ہمارے توتے بہت سارے ہیں اور ان کے لئے جیسے یہ مٹکی نظر آرہی ہے اس طرح کہ ہم مٹکیاں لگائیں گے کیونکہ باکسز میں بلکل نہیں جاتے مٹکیوں میں پھر بھی جاتے ہیں جو دو مٹکیاں لگئے ہیں ان میں جاتے ہیں باکسز میں بلکل نہیں جاتے ان کے لئے جو ہے مٹکیاں لگائیں گے لائن میں پیاری سی لگائیں گے تاکہ ایک تو ڈیکوریشن بھی ہو جائے تھوڑی بہت اور یہ اوپر دیکھو یہ شخص اوپر گھوم رہا ہے اس کو میں نے وہ بھیجا تھا جو ہم نے کل کی ویڈیو میں آپ نے دیکھا جیسے ہم نے ٹرائپ لگایا تھا تو ابھی تک کچھ ہاتھ میں آیا تو دیر نہیں کرتے ابھی سیدھا چلتے ہیں بزار چلا دا چلتے ہیں تو ابھی نکلتے ہیں بزار آسان ہو رہی ہے زیادہ نہیں بولیں گے چک ہوجاتے ہیں ابھی نکلتے ہیں جلدی سے یہ رہی گائز مٹکیاں جو ہم لینے والے ہیں یہ رکھیں اس سائز میں کافی بڑی ہیں اور یہ اچھی والی ہیں اور اس طرح کے ٹوٹل ہمیں دس پیش چاہی ہیں تو وہ نکال دیتے ہیں بھی یہاں پر میری نظر ریبٹ کے بیوی پڑھی ہے یہ لیکھیں بہت ہی پیارے ان کو بھی لے کے جاتے ہیں بھی ہم نے لے لیا مٹکیاں یہ رکھی ہے یہ پیچھے لگی ہوئی ہے اور ابھی آس کسیرا گھر چلتے ہیں اور گھر جا کے انہیں فیقز کر دیں کہ ملتے ہیں گھر بھی ملتے ہیں گھر بھی ریبٹ کو چھوڑ دیا ہے دونوں بچے ہیں بھوکے لگ رہے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ کتنے پیارے ہیں یہ پڑھے لیکھو کتنا گندہ کیا ہوئی ہے اور ابھی جو ہے باری ہے اپنی مٹکیاں لگانے کی کبوتر سارے اس طرف چلے گئے ہیں خرگوش کے ڈر سے خرگوش ان کے پیچھے پڑ گیا تھا اب یہ بھاگ رہے تھے اس سے پانی ان کا صاف کر لیتے ہیں یہ اندر لیٹریں گنایا ہوئی ہے ابھی کیا کرتے ہیں ان کے لئے مٹکیاں لگاتے ہیں اور فکس کرتے ہیں مٹکیاں یہاں پر ایسے میں نے سوچا ایسے لائن میں سیدھی فکس کر دیں نیچے تک نیچے تک نہیں یا فر ایسے لائن میں اوپر فکس کریں یا فر نیچے اس طرح کے میں کوئی سوچ رہا ہوں ابھی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کیس طرح سے کرنا ہے اور یہ دیکھیں ہمارے لیو بڑ مٹکی میں ہی رہتے ہیں مرشاہ مجھے لگ رہا ہے انہیں انڈے دینے کا مٹکیاں لگانی ہیں انشاءاللہ تاکہ یہ بچے دے دیں ابھی تائم میں اس نہیں کرتے فٹا فٹ لگاتے ہیں خرگوش کے بچوں کو پہلے خانہ دے دیں کیونکہ مجھے بھوکے لگ رہے ہیں یہ دیکھیں ہمارا میل ریبیٹ اس کے پاس پاس گھوم رہا ہے ہمارا میل رہا ہے بڑی دربی ہے دیکھیں گائی اس طرح لائن میں ہم نے کیل لگا دی ہیں پانچ اوپر لگیں گے اور پانچ ہی نیچے لگیں گے اور یہ کافی پیاری لگیں گے انشاءاللہ ابھی ایک فکس کی ہے باقی صاحب فکس کرتے ہیں پھر آپ کو ایک پوری طرح لک دکھاتے ہیں کہ کیا سی لک آئی ہے اس کی تو گائز فائنلی میں نے سارے مٹکیں سیٹ کر لیا آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کتی پیاری لگ رہی ہیں دیکھیں پانچ اوپر اور پانچ ہی نیچے ہیں لائن وائز بلکل سب بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ کمیٹس میں لازمی بتائیے گا کیسی لگ رہی ہیں تو ابھی جو ہے ان کا کام رہ گیا ہے ان کے لئے دانا منگوائے میں نے چھوٹے بھائی کو بیزی ہے وہ دانا لہ رہا ہے ان کے لئے تو وہ دانا سے لینے گیا ہوگا ہے دانا لے کے آتا ہے پھر اس کے بعد ان کو دانا بھی دیتے ہیں ہمارے بی بی ری بیٹس کی در ہیں اس کے اندر تو نہیں یہ دیکھیں گائز سب بی سی کے اندر ہے یہ دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے انہیں ڈسرب نہیں کرتے نہیں یہ ہی پر چھوڑتے ہیں اور ہم جلتے ہیں باہر تو گائز جو ابھی ہے جھاڑو لگا لیے دیکھیں سارا ساف کر دی ہے اس نے مستی کارے ہیں اس نے سارا سفائی کر لیے دیکھیں جھاڑو لگا دی ہے اور یہاں پر بیٹس کھانا کھا رہے ہیں ان کے لئے دانا رکھا تھا تھوڑی دیر تو یہ دانا کھا لیں جو بچ جائے گا وہ پھر ان کے لئے رکھیں گے توتوں کے لئے توتوں کے لئے رکھیں گے اس کے بعد ابھی ایک کام کرنا ہے مرگیوں کو شام کی ڈائیٹ دینی ہے ابھی ان کا کھانے کی باری ہے ان کو صبح دیا تھا دوپیر کو دیا تھا اب شام کی تھوڑی سا ان کو دیں گے تو میں فٹا فٹ وہ ڈال لیتا ہوں یہ رہا مرگیوں کا دانا جو میں ابھی ان کو ڈال دیتا ہوں دیکھیں ساری کیسے ٹوٹ پڑی ہیں یہ بہت بھوکی چیز ہے اتنا کھاتی ہے اتنا کھاتی ہے ان کا پیٹ نہیں برتا ان کی پوٹ اتنی فل ہوتی ہے پھر بھی ٹھوستی رہتی ہیں ایک بار میں نے چیک کیا تھا ایک پوٹ ان کی اتنی بھری ہوئی تھی اتنی موٹی ہوئی تھی اس کی پوٹ ایک مرگی تھی اس میں اور پھر میں نے اس کا دانا ڈالا اور کھائی گئی میں نے پھر اس کو الگ کر دیا تھا میں نے کہا تو اور کچھ نہ کھائیے اس کو پھر ایک دو دن بھوکا رکھا تھا مجھے لگا شاید پھٹ نہ جائے اس کی پوٹ زیادہ ہی اس نے کھا لیا تھا تو اب یہ کام کرتے ہیں کہ گن یہاں پر ہی کٹھا کر لیا سارا اس کو نکالتے ہیں باہر اور پھینکتے ہیں اور گئیز بس ہاتھ کی ویڈو اتنی تھی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا دعاو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ